آپ کا میں ہوں راجیس سرما آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجیس گریجی دوستوں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹ اپنیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا اتیتی سکچکوں کی خبر میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے جو بھی جانکاری ہے میں اتیتی سکچکوں کو دیتا رہتا ہوں دوستوں کیونکہ میں ایک خود اتیتی سکچک ہوں اور سب سے بڑی سمسیاں بہت سے کمنٹس بھی آ رہے ہیں سر بتائیے جی ایف ایم ایس پورٹل بند کیوں ہے اس کا کیا کارنے کیا جی ایف ایم ایس پورٹل پر کھلنے کے بعد میں نیو ریجسٹیشن ہو سکیں گے کیا 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 ہی سی ہو سکے گی دوستوں یہ ساری جانکاری اتیتی سکچکوں کو پریسان کر رہی ہے اور اتیتی سکچک اتنے پریسان ہو چکے اس پورٹل کے چکر میں کیونکہ یہ پورٹل نہیں کھل رہا ہے ان کی بی ایٹ کمپلیٹ ہے یا بی ایٹ کمپلیٹ ہے بی ایٹ سی کمپلیٹ ہے تو کئی اتیتی سکچک بھائی کمنٹس کر رہے ہیں سر بتائیے پورٹل کب کھلے گا اور پورٹل کھل کیوں نہیں رہا اس کا کارن ہے کیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے بڑا کارن تو اس کا کورونا ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوستوں اور یہ کورونا کا آتن کب تک چلتا رہے گا اسکول کھل جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں پھر کھل جاتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں اس کا کارن صحیح سے سچاری روپ سے کوئی بھی کام نہیں چل رہا ہے آخر نرنہ ایک کیا ہوگا باستم میں اسکول لگیں گے اکتیت جنوری سے یا نہیں لگیں گے کیونکہ اب اسکول بند ہو جانے کے کارن ہماری جو آسا تھی جو آسا کی کرن اسکول کھلنے کے بعد جا گی تھی بھائی پھر سے بند ہو چکی ہے تو آج میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں چیک کرتے ہیں پورٹل کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا ہے جی ایف ایم ایس پورٹل تو جی ایف ایم ایس پورٹل کھولنے کے لیے سب سے پہلے اپن کوئی ساوی یہ گوگل سائٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر اپنے لکھ دیتے ہیں جی ایف ایم ایس اور جی ایف ایم ایس پورٹل لکھیں گے یہاں پر سرچ کر دیتے ہیں یہ پیچ کھل جاتا ہے چاہہے ایجوکیسن پورٹل کھولو یا جی ایف ایم ایس پورٹل کھولو تو ایجوکیسن پورٹل جب کھولتے ہیں تو پورا پل پیچ کھولتا ہے لیکن یہ اعتیس کسکوں کی سائٹ ہے تو ہم سب سے پہلے اسی کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کھلتے ہیں یہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے کیا بتاتا ہے سب سے پہلے اس پر سرچ کرتا ہوں میں تو یہ اس پر آوستی ایک سوچنا پورٹل سرور مائی گریشن کے لیے دنانک سکتہ ایس ایک دو ہجار بائیس کو ساڑھے گیارہ بجے سے دنانک تیس ایک دو ہجار بائیس کو سام پانچ بجے تک بند رہے گا اسٹیٹ پورٹل ٹیم کا ایک نوٹوپیکیشن ہوا ہے جاری دوستوں لیکن یہ بتاتا دو پہلے ہی اٹھائیس تک آ رہا تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے ڈیٹ کو بڑھائی ہے تیس کی ہے ڈیٹ باستب میں کیا چل رہا ہے چار پانچ دن سے پورٹل کنٹینیو بند ہے دوستوں نہ تو ہم اپنا ماندے چیک کر پا رہے ہیں نہ اپنی جوئننگ چیک کر پا رہے ہیں یہ ساری سمجھ سے آئیں اتھیتی سکچکوں کے ساتھ میں بنی ہوئی ہیں اور مدی پردیس کے جو بھی اتھیتی سکچک ہیں اس سال میں ان کی اسکول میں جوئننگ ہی نہیں ہو پائیے دوستوں جیسے تین سے دو تین مہینے سے جب وہ اسکول جا رہے تھے تو ان کے پرواری نے بتایا کہ آپ کی پورٹل جلدی سے جلدی کھولے گی آپ آتے رہیے اسکول اور تین چار مہینے ہو گئے لیکن اسکول میں نہ تو گورنمنٹ ٹیچر ہے اور وہاں پر اتھیتی سکچک کام کر رہے ہیں تو اتھیتی سکچک کا بھوست اندکار میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ان کی جوئننگ نہیں ہو پائی ہے اور پورٹل پھر بند ہے تو یہ دوستوں یہ اسچری بنا ہوا ہے کہ کیا ہوگا اب پورٹل کھولے گا نیو جوئننگ ہوگی مات سیٹ چڑے گی یہ ساری جانکاری یہ تو جب پورٹل کھولے گی یا لوگ سکچن سنچنہ لے کا جو آدیس آئے گا اسی کے اکورڈنگ میں آپ کو بتا پاؤں گا دوستوں اس کے بعد میں اب مدھ پردیس کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے بھی آدیس نکالا تھا کہ اکتی جنوری تک اسکولوں کو ترنت بند کیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس آدیس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہم ایک اور آدیس نکالیں گے اس میں بتائیں گے اکتی جنوری کے بعد کیا اسکول کھلنا ہے یا نہیں کھلنا ہے تو ابھی تک تو کوئی نوٹ اپکیسن سرکار کا نہیں آیا ہے لیکن آپ مجھے کمیٹس کیجئے کیا اسکول کھلنا چاہیے یا نہیں کھلنا چاہیے کیا جی اپ ایم ایس پورٹل پر اتیتی سکچکوں کی مارک سیٹ چڑنا چاہیے کب تک اکی بائی سی ساری جانکاری ہے تو آپ مجھے کمیٹس کیجئے گا اور کتنے اتیتی سکچک بھائیوں کی جوئننگ نہیں ہوئی ہے وہ بھی کمیٹس کیجئے گا کیونکہ پتہ چل سکے کہ کتنے اتیتی سکچک ایسے ہیں جو ماندے سے بنچت ہیں دوستوں دسمبر تک کا عادیس آ چکا ہے میں نے ویڈیو ڈالی تھی چینل پر کہ جو اتیتی سکچکوں کو ماندے نہیں ملا جن کا نام پورٹل پر چڑا ہوا ہے تو وہ جلدی سے جلدی ماندے نکال سکتے ہیں اور ہمارے مدد پردیس کے اتیتی سکچک بھائی مانگ کرتے آ رہے ہیں گیاپن دیتے جا رہے ہیں گڑ گڑاتے جا رہے ہیں سرکار کے لیکن سرکار ان پر دھیان نہیں دے رہی ہے تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جلدی سے جلدی سرکار کو اتیتی سکچکوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کیوں کہ مدد پردیس کے بھو گریب اتیتی سکچک ہیں جنہوں نے دس بارہ برسوں سے کام کیا ہے لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ملا ہے نہ ان کو تھوڑی آسا جاگی ہے دوستوں ان کو ایسا کچھ ہو جائے یا تو ان کا پدہ استعی ہو جائے دوستوں اس سے کنٹینیو رہ سکیں چاہے ماندے ان کو اتنا ہی کئی اتیتی سکچک بھائیوں کا کہنا ہے کہ سر ہم اتنے ہی ماندے کرنے میں تیار ہیں اگر ماندے سرکار ہم کو چھ سات ہزاری دیتی رہے تو بھی ہم کرتے رہیں گے لیکن ہم کو ہٹایا نہ جائے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر لوگ سکھن سنچنالے کا ایک اور آدھے ساتھا ہے تو اس کے اکورڈنگ میں ایک اور ویڈیو آپ کو بناوں گا میں راجس گروہ جی آپ سبھی سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کیا سرکار کا نوٹو پی کسان آتا ہے اور کیا سرکار کا نردیس آتا ہے جی ایف ایم ایس پورٹل کے بارے میں اگر جی ایف ایم ایس پورٹل کھلتی ہے تو باستم میں ایک امید ہوگی ان اتیتی سکچکوں کے لیے جن کا نام پورٹل پر نہیں چڑھا ہے جن کی مارک سیٹ پورٹل پر نہیں چڑھ رہی ہے کئی میرے اتیتی سکچک بھائی ایسے ہیں جو ایم ای انگلیز سے کر چکے ہیں لیکن ان کی ایم ای نہیں چڑھیا اس ایم ای نہ چڑھنے کی بجے سے وہ اسکول میں جوائننگ نہیں لے پا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کو نمسکار اور بس اتنا ہی میں آپ سبھی کو سندیس دینا چاہتا تھا کہ پورٹل بندے اس کا کیا کارن ہے تو اس کا یہ تو سرور بتا رہا ہے مائیگریشن کے لیے بتا رہا ہے لیکن ٹیکنیکل پرابلم بتا رہا ہے لیکن کیا ہے وہ آنگے نوٹو پی کیسن آتا ہے یا پورٹل کھلتی ہے تب ہم کو بتا چلے گا تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہندو